اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تہلکہ سپورٹس اور اس وقت ہم کولمبو کے آر پرام دیسہ سٹیڈیم کے باہر کھڑے ہیں اور بادل جو پچھلے چاند دنوں سے کولمبو کے اوپر چھائے ہوئے تھے وہ آپ تقریباً چھڑ چکے ہیں سو آج کی اس لائیو اپ ڈیٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کولمبو کا جو گراؤنڈ ہے آر پرام دیسہ سٹیڈیم جو ہے اس میں کس طرح سے جو گراؤنڈ سٹاف ہے جو کریٹرز ہیں وہ پیچھ بنا رہے ہیں اور گراؤنڈ کو کل جو سوپر فور کا پہلا میچ سر لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان کھلا جانا ہے اس کے لئے تیار کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو پاکستان اور بھارت کا دس سپٹمبر کو موسٹ امپورٹنٹ میچ کھلا جانا ہے اس کی تیاریاں بھی زور شور سے جاری ہیں یہ دیکھیں جناب بارش کے ختم ہوتے ہی وہ کلمبو سٹیڈیم جو کل تک تیلاب کا منظر پیش کر رہا تھا وہ اب جناب بلکل سوک چکا ہے تھوڑا سا ڈرائی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور گراؤنڈ سٹاف جو ہے اس نے جو مین پیچھ تھی اس کے اوپر سے کورز ہٹا دیا ہیں سو جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے اس وقت جاری ہیں سٹیڈیم کے سٹینڈز کے باہر اس وقت گراس کٹنگ کا کام جو ہے وہ بھی کیا جارہا ہے کیونکہ پچھلے چھ سات دنوں سے جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو گاز تھا وہ بھی بھڑ چکا تھا اب اس کو بھی کٹا جارہا ہے اور جو تیاریاں ہیں وہ کی جارہی ہیں اور کل جناب یہ ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش کا میچ ویڈاوڈ رین انٹرپشن جو ہے وہ کھیلا جائے گا اور یہ اس وقت کی لیٹس اپڈیٹ ہے کولمبو کے آر پر امدیسہ سٹیڈیم کی کورز جو تھے وہ بالکل گراؤنڈ کے اوپر سے جناب ہار چکے ہیں پچھ کے اوپر سے تھوڑی دیر پہلے ہٹائے گئے تھے لیکن اب جناب جو سکوئر ہے یعنی کہ آؤٹ فیلڈ جو ہے وہاں پر بھی ایک بھی کور جو ہے وہ اس وقت جناب مجود نہیں ہے پچھ کیوریٹر جو ہیں وہ جناب ہیوی رولرز کے ساتھ اس وقت پچھ کو دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جو پچھ ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا جائے گا اور یہ جناب جو پہلا میچ ہے جو کل سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جانا ہے مین آج اس پچھ کے اوپر کام کیا جائے گا اور باقی جو سائیڈ پچھ ہیں ان کو بھی تھوڑا بہتر کیا جائے گا تاکہ اگر جو مین پچھ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان استعمال کی جاتی ہے اس میں کوئی گڑ بڑ ہو تو پھر دوسری پچھ جو ہے وہ ریڈی ہو تاکہ وہاں پر پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہے وہ بھی کھیلا جا سکے اور یہ آپ دیکھیں کہ جناب یہ اس وقت آٹ فیلڈ کی سیچویشن ہے گاس جو ہے وہ بڑا ہوا ہے اور مٹی جو ہے وہ بڑی نر محسوس ہو رہی ہے کہ اگر یہاں پر کوئی فیلڈر جو ہے وہ فیلڈ کرنے کی کوشش کرے تو وہ انجری کا بھی شکار ہو سکتا ہے لیکن چونکہ جو بادل ہیں وہ چھٹ چکے ہیں اور جو سریج کی کرنے ہیں وہ اس وقت جناب آر پر احمدیسہ سٹیڈیم پر پڑ رہی ہیں سو ایکسپیکٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے آج دھوپ تیز نکلی ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ جناب جو ویٹ آٹ فیلڈ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور جو اس پر کام کرنا ہے وہ جناب لنکن گراؤنڈ سٹاف جو ہے وہ کرے گا اور اس کے بعد یہ پی جو ہے یہ بالکل ریڈی ہو جائے گی اور آٹ فیلڈ جو ہے وہ جو دمپ ایریاز ہوں گے جہاں پر خطرناک سیچویشن ہوگی اس کے اوپر بھی جو کام ہے وہ کیا جائے گا اور اس کو بھی جلد جلد جناب جو پلی ایبل ہے وہ کر دیا جائے گا ایشیا کپ کے بروڈکاسٹرز کی جانب سے ڈرون کیمرہ جو ہے وہ بھی آٹ پرائم دیسہ سٹیڈیم میں انسٹال کر دیا گیا ہے اور اب جو بروڈکاسٹرز ہیں وہ اپنی جو سیٹنگز ہیں ان کو بھی تقریبا مکمل کرنے جا رہے ہیں اور سو جو سیچویشن اس وقت ڈراؤنڈ میں ہمیں لائف نظر آ رہی ہے اس کے مطابق جناب بروڈکاسٹرز اور سرلنگکن گراؤنڈ سٹاف جو ہے وہ جو پیچ ہے اور جو گراؤنڈ ہے اس کو فیوریبل جناب بنا رہے ہیں کل کے میچ کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب گراؤنڈ کے اندر اس وقت جو کام ہے وہ زور شور سے جاری ہے آپ جو شور ہے وہ اتنا فیل نہیں کر پا رہے ہوں گے اس ویڈیو میں لیکن ہمیں پتا ہے ہم اپنے کانوں سے جو چیزیں سن رہے ہیں اور آنکھوں سے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی کوشش کی گئی تھی کہ کرکٹ جو ہے اس کو بارش کی نظر کر دیا جائے لیکن نظام قدرت کہیں یا کچھ بھی کہ جناب جیسے ہی بادل جو ہیں وہ چھٹے ہیں تو اس کے بعد جو سرلنگکن کرکٹ بورڈ کے اور آر پرائم دیسا کرکٹ سٹیڈیم کے جو جناب ملازمین ہیں انہوں نے کام فلی جناب تیزی سے شروع کر دیا اور اس کے علاوہ جو بروڈکاسٹرز ہیں انہوں نے بھی کیمراز وغیرہ اور اپنی جو چیزیں تھی وہ انسٹال کرنا شروع کر دی تاکہ کل کا جو میچ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ڈلے بھی دیکھنے کو نہ ملے اور اس وقت سٹیڈیم کی اگر آپ کو اور زیادہ باتیں بتائی جائیں تو کورز بقاعدہ ہٹ چکے ہیں کچھ جو ایریا ہے آؤٹ فیلڈ کا وہ اس وقت جناب آنفیوربل ضرور لگ رہا ہے لیکن جتنی تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اگر مزید بارش نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد جناب جو میچ نہ ہونے کی باتیں ہیں وہ بالکل دم توڑ جائیں گی اور میچ ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا اور اگر کل بھی بارش نہ ہوئی سر لنکا اور بنگلہ دیش کے میچ میں تو پھر پاکستان کا جو میچ ہے جس کے لیے اب گیارہ سپٹیمبر ریزرو ڈے بھی رکھا گیا ہے اس دن پر یہ میچ نہیں جائے گا اور کل جناب اور پرسوں ہی یہ میچ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمیں مکمل پچاس اوورز کی جو کرکٹ ہے پچاس اوورز انڈیا بیٹنگ کرے گا پچاس اوورز پاکستان بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے گا سو آر پیم دیش سٹیڈیم کے جو تیاری ہیں ان کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا کہ سر لنکن کرکٹ بورٹ جو ہے وہ کسی صورت بھی اس موقع کو ضائع نہیں کرنے دینا چاہتا اور جس رفتار کے ساتھ انہوں نے پانی جو ہے اس کو سٹیڈیم سے باہر نکالا وہ سٹیڈیم جو تلاب کا منظر پیش کر رہا تھا اور اس کے ساتھ جو تیاریاں جناب کی جاری ہیں کہ اب تقریباً چوبیس گھنٹے کا جو وقت ہے وہ سر لنکا اور بنگلہ دیش کے میچ میں باقی بچا ہے اور ان چوبیس گھنٹوں کے اندر جو رفتار سر لنکن کرکٹ بورٹ اور آر پرام دیش سٹیڈیم کے ملازمی چھو کر رہے ہیں تو اس پر جناب ان جو کرکٹ کو کامیاب بنانے والے لوگ ہیں ان کو ہم خراج تحسین جو ہے اور سلوٹ جناب پیش کرتے ہیں